میں آپ کو دھیان لگانے کی ایک ایسی ویدی بتانے والا ہوں جو کی آپ نے ابھی تک نہیں سنی ہوگی ہلو پریٹ میں سندیب کمار آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پہلا قدم کیسے اٹھانا ہے آپ دھیانت میں کیوں اور بڑھنے کے لیے پہلا قدم آپ کو ہی اٹھانا پڑے گا تو چلو مطروں پہلا قدم اٹھاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ دھیان لگانے کی سب سے سرل ویدی کونسی ہے بھگوان سیو نے دھیان لگانے کی بہت سی ویدیاں بتائی ہیں دھیان لگانے کی ویدی بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں ایک سادھی صدہ ویکتی کا افیر کسی اور عورت سے چلتا ہے وہ ویکتی ہر سمیں اسی عورت کی کلپناوں میں کھویا رہتا ہے اپنا کرم کرتو ہے بھی اسی عورت کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور نہ ہی وہ کسی کو اس عورت کے بارے میں بتاتا ہے اور نہ ہی کسی کو پتا چلتا ہے اور رات میں سوتے سمیں اسی عورت کے سپنے دیکھتا ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی دن رات اسی کی کلپناوں میں کھویا رہتا ہے آپ کو بھی آپ کو بھی اپنے عشت کا دھیان اسی طرح سے کرنا ہے آپ کو بھی اپنے کرم کرتے ہوئے ہر سمیں اپنے عشت کا اسمرن کرنا ہے یاد کرنا ہے اگر دن بھر تم اپنے عشت کا اسمرن کرو گے ان کو یاد کرو گے تو تمہیں سپنے میں اپنے عشت کے درسن ضرور ہوں گے کیونکہ یہ ایک لوجک ہے دن بھر ہم جس کی کلپناوں میں رہتے ہیں جس کے بارے میں سوچتے ہیں وہ ہی ہمارے سپنے میں آتا ہے جس طرح کا دھیان لگانے کو میں بتا رہا ہوں اسی طرح کا دھیان میرا اور صدامہ نے لگایا تھا وہ بھی ہر سمیں پربھو کی کلپناوں میں کھوئے رہتے تھے ان کے ریجلٹ کا تمہیں پتائی ہے ان کو لاشت میں پربھو چڑھنوں میں اسطحان ملا تھا میں نے جو دھیان لگانے کی ویدھی آپ کو بتائی ہے اس سے سرل دھیان لگانے کی کوئی ویدھی نہیں ہو سکتی آپ اپنے کرم کرتے رہو دھیان پربھو چڑھنوں میں رکھو تمہارے ہاتھوں میں کیول کرم کرنا ہے پھل تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہے اس طرح کا دھیان وہ ویکتی نہیں لگا سکتا جس کے من میں چھل کپٹ ایرسیا یا کام واسنہ ہو ایسا ویکتی دھیان نہ لگائے دھیان لگانے کے لیے ان سب دوستوں کو پہلے دور کرنا ہوگا جب ہی آپ دھیان لگانے کی اسٹارٹنگ کر سکتے ہیں موسیقی